سپریم کورٹ نے آج بہت سخت لحظے میں نپر شرما کو ایک طرح سے لطار لگائی نپر شرما کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ادھائپور میں جو ہوا اس کے لیے نپر شرما ہی ذمہ دار ہیں دیش بھر میں جو بوال مچا ہے اس کے لیے نپر شرما ذمہ دار ہیں اور نپر شرما کی وجہ سے پورے دیش کی جنتہ کی بھاؤنائے آہت ہوئی ہیں ایسے میں نپر شرما کو ٹی وی پر آ کر دیش کی جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے یہ بڑی بات سپریم کورٹ نے آج کہیں ایک جولائی دو ہزار بائیس کو یہ اس یاچکہ کی سنوائی کے دوران یا اس یاچکہ کو سویکار کیا جائے یا ناسویکار کیا جائے اس کے دوران سپریم کورٹ کے ججوں کی طرف سے ٹپنیاں آئیں جس میں کی نپر شرما نے یہ مانگ کری تھی سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کر کے کہ انہیں جتنے بھی ان کے خلاف معاملے درج کیے گئے ہیں دیش بھر میں الگ الگ چھتروں میں ان کے خلاف معاملے درج ہیں دلی کلکتہ بہار پونہ اتیادی ان سب معاملوں کو دلی ٹرانسفر کر دیے جائے تاکہ وہ آسانی سے ان میں اپنی قانونی لڑائی کو لڑ سکے ہیں اسی بات کو اس یاچکہ کو سنا جائے یا نہ سنا جائے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے ٹپنیاں کی ہیں وہ بہت سخت ہیں نپر شرمہ کو ہی اس تمام دیش بھر میں مچے بوال کے لیے ذمہ دار کہا سپریم کورٹ نے یہی نہیں کہ صرف نپر شرمہ کو ہی پھٹکار لگائی ہو سپریم کورٹ نے دلی پولیس کو بھی بہت سخت لحظے میں یہ بات کہی کہ آپ نے اس کیس میں کیا کیا یہ بتائیں کورٹ نے کہا کہ ہمارا مو نہ کھلوائیں دلی پولیس نے ریٹ کارپیٹ بچھایا تو اس طرح سے سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ٹپڈی آئی ہے وہ دلی پولیس کے خلاف ہے بہت سخت ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نپر شرمہ جنہوں نے اس یاچکہ کو اب واپس لے لیا ہے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ نے ان کو اپنی ان تمام معاملات میں جو کہا وہ یہ کہا کہ آپ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے پرنتو یہ نپر شرمہ کے لیے ایک بہت سیٹ بیک کی بات ہے کہ کورٹ نے کہا کہ ہم نے ڈیبیٹ دیکھا ہے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا وہ اور زیادہ شرمناک ہے نپر شرمہ اور ان کی ہلکی زبان نے دیش میں آگ لگا دی وہ ادائپور میں ہوئی درگھٹنا کے لیے ذمہ دار ہیں وکیل نے جب ان کی چھمای آجنا اور پیغمبر پر کی گئی ٹپنی کو ونمرتہ کے ساتھ واپس لینے کی دعائی دی تو پیٹ نے کہا کہ واپس لینے میں بہت دیر ہو چکی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی شکایت پر ایک وقتی کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن کئی ایف آئی آر کے باوجود انہیں ابھی تک دلی پولیس نے چھوا تک نہیں تو اس سمن میں سپریم کورٹ نے جو کہا ہے اس میں ریفرینس جو ہے کہ ایک وقتی کو گرفتار کیا گیا وہ محمد زبیر کی بات ہو رہی ہے جو کے آلٹ نیوز کے سنستاپک ہیں اور وہ اس وقت حراست میں ہیں پولیس کی تو سپریم کورٹ کی ان سخت ٹپنیوں سے نپر شرما کے لیے معنونی تو کوئی کسی طرح کی دکت بڑھی نہیں ہے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نپر شرما کا جو چھوی تھی یا جو ان کا راجنیتک ماحول تھا یا ان کے لیے جو سمرتھن اور ویروت کا معاملہ تھا اس میں سپریم کورٹ نے ایک طرح کا ایک لکیر کھیچنے کی کوشش کری ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمجھ میں کیا دلی پولیس اس طرح کی سخت ٹپنیوں کے بعد نپر شرما کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے کیا نپر شرما ٹی وی پر آ کر معافی مانگتی ہیں جیسا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ٹپنیوں میں کہا یہ بات دھیان دینے یوگ ہے کہ اس میں جو بھی باتیں کہیں گئی ہیں وہ ٹپنیاں ہیں وہ آدیش نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ کے کسی سنوائی کے دوران جو بات سنوائی چل رہی ہوتی ہے اس میں بہت ساری باتیں جج کہتے ہیں یہ اس طرح کی ٹپنیاں ہیں یہ کسی طرح کا آدیش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے نپر شرما کو یا دلی پولیس کو یہ آدیش دیا ہو یہ ٹپنیاں ہیں یہ بات جاننا بھی ہمارے لیے بہت مہتپون ہے کہ اس طرح کی ٹپنیاں کورٹ کے دورا کیا جانا لوگتانترک دیش میں بہت مہتپون ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے علکھت یا اگھوشت آدیش کی طرح ہی ہوتا ہے اگر انیس انسطان جن کے بارے میں یا ویکتی جن کے بارے میں ٹپنی کی گئی ہے وہ چاہیں تو اس پہ پونٹیا پالن کریں پر انتو یہ آدیش نہیں ہے بیدھانک طور سے قانونی طور سے لوگ کے حساب سے اس کے میں پالن جیسی کوئی استطیقی بات نہیں ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے فیڈبیک سے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس معاملے پہ بہت بہت شکریہ دھنیواد دوستوں موسیقی 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 موسیقی